ہلو ڈیئر ویورز اسلام علیکم میرا نام اسادت ہے اور آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک نئے کورس کا آغاز کریں گے جیسے کہ آپ سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہیں انٹروڈیکشن ٹو پروگرامنگی تو اسی کورس میں ہم انٹروڈیکشن ٹو پروگرامنگ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بلکل نئے نئے ہیں اور پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کورس بلکل سپیشل آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے اسی کورس کے اندر میں آپ کو شارٹلی بتاتا سکتا ہوں کہ اس میں ہم کیا پڑھیں گے اور کیسے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے تو انٹروڈیکشن ٹو پروگرامنگ کا جو کورس ہے آئی ٹی پی عام لوگ اس کو کہتے ہیں انٹروڈیکشن ٹو پروگرامنگ کی کورس میں ہم تیوریز بڑھائیں گے ساتھ ساتھ اس کا پریٹیکل میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ بہت سادھا اور سیمپل الفاظ میں ہم اس کو کور کریں گے آگے اس کے لئے کیا کیا ریکوارمنٹس ہوگی میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن آج ہمارا انٹروڈیکشن ہوگا سیمپل اور سادھا الفاظ میں ہم اس کو انٹروڈیوس کریں گے کہ انٹروڈیکشن ٹو پروگرامنگ میں ہم کون سی لینگویج کو فوکس کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹس سی ہم نے لکھا ہے ویڈا ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو بتاؤں ہونا چاہیے کہ اسی کورس میں ہم آہ سی لینگویج کو آہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آہ سی لینگویج کو ہم کیوں ڈسکس کریں اور سی لینگویج کیا ہے آہ توڑا اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں تو وات is سی لینگویج سی لینگویج کیا ہے ٹھیک ہے آہ تو آپ کے لئے آپ سکرنگ کو پر دیکھ سکتے ہیں اینس is a programming language یہ ایک programming language ہے یہ ہے اور ڈی ایٹ ٹی ایس ڈی بیلی باتری آف ڈی ایس اے انیٹین سی ونٹی ٹو تو یہ جو لینگویج ہے جس کو آپ آگے پڑھیں گے آہ یہ بہت پرانی لینگویج ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین سی ونٹی ٹو میں اس کی بنیاد رکی گئی تھی ایک ایٹ این ٹی باتری آف ڈی ایس ڈی باتریز میں اور اس کا جو اثر تھا آہ وہ کون تھا اس کا جو آتر تھا اس کا نام تھا اس نے سی لینگویج کی آغاز کی تھی اور سی لینگویج اگر آپ یہ کہیں کہ اس نے لکھا ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا ہم سی لینگویج کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں اسی کو اس کے اندر دوسری بھی بہت سے لینگویجز ہے جیسے کہ سی ہیش ہے سی پلس پلس ہے جاوہ ہے اور اس طرح دوسرے بہت سارے لینگویجز ہے بڑھ ہمیں سی کو کیوں چوز کیا ہے تو اس کی کچھ وجہات ہے ہم آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم سی لینگویج کو کیوں پڑھیں گے جیسے نمبر ایک آپ دیکھ سکتے ہیں سی پلس پلس ہے سی ہیش ہے یا جاوہ ہے معیقس use of alphabets called object oriented programming to organize the program اور this organizing principle has lots of advantages to offer but even while using these organizing principles you should still need a good hold for the language elements of سی the basic programming fields اس سارے statement کا یا اس pern کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے سوال تو ہوگا کہ ہم سی پلس پلس کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں سی ہیش جاوہ ہے دوسرے لینگویجز ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں بلکل یہ جتنی بھی لینگویجز ہے ان سب میں ہم کیا یز کرتے ہیں object oriented programming کا concept use کرتے ہیں object oriented programming کیا ہے یہ تو الگ topic ہوگی اور اس کے اوپر ہم آگے چل کر کوئی نیا course اس کے اوپر launch کریں گے لیکن کہنے کے مطلب یہ ہے کہ سی پلس پلس ہے سی جاوہ یا دوسرے بھی اس کے کچھ علاوہ کچھ لینگویجز ایسے ہیں جو کہ object oriented programming کا concept use کرتے ہیں اس لئے تک کہ ہم programming کو organize کر سکیں اس کے کچھ principles ہوتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ advantages ہے ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ object oriented programming یہ بری چیز ہے یہ بہت positive چیز ہے اور اس کو اگر آپ سیکھیں گے آپ کی programming skills جو ہوتی ہے اس سے بہت improve ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے یہاں پر آپ نے پڑھا کہ جتنے بھی advantages ہے object oriented programming کا جو کہ پلس پلس جاوہ سی ہش میں استعمال کی جاتی ہے اس کو effectively use کرنے کے لیے اور most effectively اس کو استعمال میں لانے کے لیے آپ کو اس جس کی ضرورت ہوتی ہے a good hold or the language elements of c and the basic programming skills آپ کو programming کا چپا چپا ملوم ہونا چاہیے آپ کو programming کی basics کا بہت strong knowledge ہونی چاہیے تب ہی جا کر آپ دوسرے languages میں object oriented programming یا جاوہ میں c hash میں یا جہاں بھی آپ اسی concept کو استعمال کریں گے آپ اچھی طرح استعمال کر پائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ اگر آپ دوسرے languages کا آغاز کریں گے شروع سے یہاں سے کریں گے تو obviously اس جس کی افادیت سے تو ہمیں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن اس جس کو more effectively use کرنے کے لئے آپ کے پاس programming کا basic knowledge ہونا ضروری ہے اور وہ basic knowledge آپ تب حاصل کرے پائیں گے اگر آپ c language کو touch کریں گے اور اسی کو اپنا بنیاد بنا کر آگے چلیں گے کیونکہ c language جو ہوتی ہے یہ آپ کو بہت چوٹی چوٹی جو کے programming کے جو بہت چوٹے چوٹے terminologies ہوتے ہیں c language اسی کے اوپر آپ کو practice کرواتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ کا ایک strong base develop کرتی ہے بعد میں جا کے اگر آپ ایک بار c language سیکھ لیں تو آپ کو نا c plus پس میں پریشانی ہوگی نا c hash میں نا java میں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے آپ کا بہت strong base بن سکتا ہے اگر آپ consistency کے ساتھ اس چیز جو terminologies ہے اس کے اوپر آپ کو practice کرواتی ہے آپ strong base of programming develop کرتی ہے اور اسی طرح اس کے بعد آپ object oriented programming کو more effectively اور اس کی جو فوائد ہے اس کو completely آپ achieve کر سکتے ہیں اگر آپ basic programming skill strong ہے جو کہ c language ہی آپ strong کروا سکتی ہے اس کی لوا اگر اسی لائن کو میرے ساتھ پڑے پہلے major parts of the popular operating systems like windows linux unix and android are written in c this is because even today when it comes to performance speed of execution nothing bit c language یعنی کہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے operating systems ہیں جیسے آپ window operating system لے لیں unique operating system linux یا android operating system جو ہے almost اس میں زیادہ تر کام سی لینگویج میں ہو چکا ہے اب سی لینگویج میں کیوں ہو چکا ہے کیونکہ سی لینگویج کی جو سب سے بڑی positive find ہے اور جو سب سے بڑی اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ performance جو ہے جو ہے وہ دوسرے لینگویج اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے یعنی کہ for example اگر 100 line of code c or 100 line of code c plus plus c یا java execute کرنا چاہے ایک ساتھ سب سے کم ٹائم میں جو code execute ہو گا وہ c language کا execute ہو گا تو اسی لیے یہ جتنے بھی بڑے بڑے operating system ہے اس میں زیادہ تر کام c language میں ہو چکا ہے کیونکہ اگر آپ کا operating system slow ہو گا پھر آپ laptop بھی کار رہے گا آپ اس سے تنگ جائیں گے اگر آپ کا mobile phone آپ دیکھیں اس operating system slow ہے پھر آپ اس کو پسند نہیں کریں گے کمپنی جو ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا operating system اپنے device میں ڈالیں جو کہ user کے فائدے میں ہو اور user کو اور response دے اس لیے c language best option ہے to develop such kind of systems like windows unix linux جتنی operating systems ہے یہ زیادہ تار c language میں اس لئے develop کی جاتی ہیں تک کہ processing speed زیادہ ہو تیسرا point یہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the mobile devices like smartphones and tablets have become a rig of today آج کے دور میں mobile phones smart phones tablets ہے دوسرے استعمال کی چیز جو ہماری روز مارک کی زندگی میں ہے جیسے کہ micro on ہے washing machine ہے digital cameras یہ سب چیزیں day by day اس میں improvement آتی ہے اس میں smartness آتی ہے اور یہ smartness کس وجہ سے اس میں آرہا ہے this smartness comes from a micro process یہ devices کے اندر جو micro processor لگا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے آتا ہے اور اس کے اندر جو systems install کی جاتے ہیں اسی کی وجہ سے یہ smartness آتا ہے یہ اس طرح کی جتنی بھی programs ہوتے ہیں now under that such programs are written in sub program operating systems کا focus ہوتا ہے وہ زیادہ تر C language ہوتی ہے تو یہاں سے آپ اہمیت کا پٹ اگین ایڈ 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 میں یہ کہوں گا کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ C لینگویج کو ہی پریفر کریں یہ پروگرام کی چائز ہوتی ہے کیونکہ اس لینگویج آپ رائٹنگ system develop کرتا ہے ہم نے آپ کو یہ چیز بتانی تھی کہ جو پازیٹیو فیچر وہ آپ سامنے رکھیں کہ ہم C لینگویج پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں تو اس کی مین خوبی یہ ہے نمبر ایک آپ کی بیسک پروگرام سکیلز جو ہوتے ہیں اس کو سٹرانگ بناتی ہے کی وجہ سے آپ آگے چال کر اپجکٹ ارینٹی پروگرام کا جو کانسپ ہے سی میں ہو سی پلس پلس جتنے بڑے بڑے سسٹم ہوتے ہے یا جو ہے جو دنیا چیزوں کو مانتی ہے اس میں زیادہ ترکم C لینگویج میں ہوا ہے کہنے کا مقصصہ یہ کہ C لینگویج بہت ایمپورٹنٹ ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ سی لینگویج جو سپیر سپیر آف جاتی ہے کیونکہ اس میں مائکرو پروسیسر لاکھے ہوتے ہیں اس میں جو آپ روٹنگ سسٹم انٹرال کے جاتے ہیں وہ زیادہ تر سی لینگویج میں ہوتے ہیں کیونکہ سی لینگویج کا جو سپیڈ آف ایگزیکیوشن ہے وہ اس ہے اور ایسی ہی سسٹم لوگ پسند کرتے ہیں جو اس کا زیادہ ٹائم زیادہ نہ کریں بلکہ اس کو ریسپانس دے اور اس کام ہو جلدی ہو جلدی ہو تو یہ جلدی کام جو ہوتا ہے ہمارے ڈیوائیس میں کرتا ہے اس کے پروسیسر مائکرو پروسیسر پر اس کے اندر جو پرائیٹنگ سسٹم ہوتے ہیں اگر وہ کسی لینگویج میں لکھے گیا ہے جیس کسی لینگویج ہے جس کا پروسیسنگ سپیڈ زیادہ ہے تو ظاہر ہے اس کا سپیڈ زیادہ ہوگا آدھر آئیس آپ کسی دوسرے لینگویج میں بھی کام کر سکتے ہیں تو آج تو ہم نے اس کو پڑھا کیا ہے ہم سی مجھے اجازہ دیجئے حافظ